یعنی کہ نواز شریف کے بچوں کے لیے سات دن میں انصاف اور غریب کے بچوں کے لیے سات سال میں بھی کوئی انصاف نہیں ہے یہ حال ہے ہماری عدالتوں کا اور ہماری پروسیکیوشن کا السلام علیکم دوستو میاں محمد نواز شریف کے دونوں بیٹوں کو یعنی کہ حسن نواز اور حسین نواز کو عدالت کی طرف سے ان کے خلاف جو تین ریفرنسز تھے نیب کے پہلا الازیزیہ ریفرنس دوسرا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس اور تیسرا فلیگشپ انویسٹمنٹ ریفرنس یہ تین وہ ریفرنس تھے جن کے میں نے آپ کو نام بتائے جو نیب کی طرف سے ان کے خلاف دائر کیے گئے تھے اب نیب کی عدالت نے ان کو ان تینوں کیسز میں بری کر دیا ہے تو یہ جو نیوز ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت ہی شاکنگ بھی ہے تو یہ شاکنگ کیوں ہے اور انٹرسٹنگ کیوں ہے میں آپ کے ساتھ نیوز ڈسکس کرتا ہوں آپ کو خود ہی سمیں لگ جائے گی تو نیوز دیکھئے گا یہ جناب نواز سنز اکویٹیڈ ان آل تھری پنامہ پیپر ریفرنسز دیٹ ایز ایون فیلڈ اپارٹمنٹ الازیزیہ اور فلیگشپ انویسٹمنٹ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ ان ٹو تھوزنڈ ایٹین نواز سنز ورڈ ڈیکلیڈ پروکلیمڈ افینڈر آفٹر دے فیلڈ ٹو جوائن انویسٹیگیشن دوہزار اٹھارہ میں جب نواز شریف کے بیٹوں نے انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کیا نیب کی یعنی کہ شاملے تفتیش نہیں ہوئے تو ان کو پروکلیمڈ افینڈر ڈیکلیئر کر دیا گیا یعنی کہ پروکلیمڈ افینڈر کا مطلب ہوتا ہے اشتہاری مجرم ان دونوں کو اشتہاری مجرم ڈیکلیئر کر دیا گیا اب دوہزار اٹھارہ سے دوہزار چوبیس تک یہ دونوں اشتہاری مجرم رہتے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق لیکن دوہزار چوبیس میں اب ان کو اچانک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ عدالت کی کچھ عزت کر لی جائے اور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا جائے تو آگے ان کی سرنڈر والی اپسٹیج دیکھتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم جو ٹرائل ہے اسے فیس کریں گے اور اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے سرنڈر کریں گے اب یہ دوہزار چوبیس میں انہیں کیوں خیال آیا اور دوہزار اٹھارہ میں کیوں نہیں آیا دوہزار چوبیس میں اس لیے خیال آیا کیونکہ اب جو ان کی بہن ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب کی وزیر اعلہ اور جو ان کے چچا ہے وہ ہیں ابھی پاکستان کے پرائیم منسٹر ابھی تو وہ ایک پنجابی گانہ تھا نا کہ سرکار تساڑی اپنی ہے تو جب اب اپنی سرکار آئی تو انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ ٹرائل کو فیس کیا جائے تو ٹرائل فیس کیسے کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہیں پہ رک جاتے ہیں کہ یہ چاہ کیا رہے تھے ان کی استداء کیا تھی کوٹ سے تین باتیں یہ چاہ رہے تھے تین استدائیں تھی ان کی کوٹ سے پہلی کون سی کہ ہمارے جو ورنٹ ہیں گرفتاری کے انہیں سسپینڈ کیا جائے دوسری کون سی کہ ہمیں بیل دی جائے تیسری کون سی کہ ہمیں بری کر دیا جائے اس مقدمے میں اور جب تک بری نہیں کیا جاتا تب تک بیل دی جائے اسی لیے دوسری استداء تھی بیل کی تین ان کی استدائیں تھی تو اس میں سے ان کی کون سی استعداب پوری کی گئی صاحب زہرہ جی اپنی گورنمنٹ ہے تینوں ہی کر لی گئی اور کیسے کی گئی ہیں وہ دیکھتے ہیں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ پہلی جو چیز یہ چاہ رہے تھے تو اکونٹیبیلٹی کوٹ ان کے ورنٹ سسپنڈ کر دیتی ہے تل مارچ فورٹین بوت ریٹرنڈ ٹو پاکستان آن مارچ ٹویلو اینڈنگ دیر سکس یئر لانگ سیلف امپوزڈ ایکزائل کوٹ نے ان کے جب ورنٹ جو گرفتاری کے ہیں وہ سسپنڈ کیے یعنی محتل کیے تو یہ دونوں بارہ مارچ کو پاکستان آگئے چودہ مارچ تک ان کے یہ ورنٹ سسپنڈ تھے بارہ مارچ کو یہ آگئے پاکستان اب یہاں سے جو انٹرسٹنگ کہانی ہے نا وہ شروع ہوتی ہے پہلے والی ساری کہانی تو آپ کو سمجھانے کے لیے تھی اصل جو انٹرسٹنگ اور شوکنگ کہانی ہے وہ شروع یہی سے ہوتی ہے بارہ مارچ کو یہ آجاتے ہیں بارہ مارچ دوہزار چوبیس کو پاکستان آگے دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنے دنوں میں انصاف ملا ہے یہی سب سے انٹرسٹنگ ہے اور یہی شوکنگ ہے کوٹ گرانٹنگ دیم بیل اگنسٹ شورٹی بونڈز آف روپیز ففٹی تھوزنڈ ایچ کوٹ نے دونوں سے پچاس پچاس آزار روپے کے مچلکے لیے اور ان مچلکوں کے عوض انہیں زمانت دے دی یعنی دو استدائی ان کی مکمل ہو گئی ہیں جو انہوں نے چاہا تھا ان کے ورنگ گرفتاری سسپینڈ ہو گئے اور انہیں جو ہے وہ بیل بھی مل گئی اب باقی رہ گئی بریت وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے ملی ہے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ازر مقبول انہوں نے ان کا جو اکویٹل ہے اس کی مخالفت ہی نہیں کی یعنی کہ نیب نے ان پہ کیس بنائے تھے یہ تینوں کون سے تینوں دوبارہ بتا دیتا ہوں ایونفیلڈ اپارٹمنٹ والا کیس الازیزیہ والا اور فلائگشپ انویسٹمنٹ والا اور نیب نے ہی جب انہیں بریت کی انہوں نے درخواست دی ہے تو نیب نے کوئی مخالفت ہی نہیں کی مزید آگے دیکھتے ہیں ان کے وکیل نے یہ آرگیو کیا کہ حسن اور حسین پہ الزام ہے ابیٹمنٹ کا اور کونسپائیریسی کا جبکہ جو مین اکیوزڈ ہیں وہ اور ہیں جن کو پہلے ہی بری کر دیا گیا مین اکیوزڈ کون سے ہیں ان تینوں ریفرنسز میں مین اکیوزڈ تھے ایک خود میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے والا صاحب اور ایک ان کی بہن مریم نواز شریف تو ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جب میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا گیا اور مریم نواز کو تو وہ دو مین ملزم تھے تو ان پہ تو صرف ابیٹمنٹ کا یعنی کہ ان کی مدد کا چارج ہے نا تو ان پہ تو مین چارج ہی نہیں ہے تو پھر ان کی بریت تو بنتی ہے اور اوپر سے جو نیب کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی تو کوٹ نے تو پھر یہی کرنا تھا نا دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد کوٹ نے ان کو بری کر دیا تو یہ ان کی کہانی ہے بریت کی اور یہ بری کب ہوتے ہیں کل انیس مارچ کو اب دوبارہ سے یاد کریں پچھلی نیوز کو میں بلکہ سکرین پہ پلے بھی کر دیتا ہوں کہ یہ پاکستان میں آتے کب ہیں یہ آپ کے سامنے نیوز ہے آپ دیکھئے گا سیکنڈ نائن میں لکھا ہوا ہے بوت ریٹرن ٹو پاکستان اور مارچ ٹویلو بارہ مارچ کو حسن نواز اور حسین نواز پاکستان آتے ہیں اور تین طرح کے انہیں ریلیف چاہیے بہت بڑے ریلیف ایک ورنٹ کی سسپینشن کا دوسرا بیل کا اور تیسرا ایکوٹل کا اور تینوں ریلیف انہیں سات دن میں صرف اور صرف مل جاتے ہیں یعنی کہ نواز شریف کے بچوں کے لیے سات دن میں انصاف اور غریب کے بچوں کے لیے سات سال میں بھی کوئی انصاف نہیں ہے یہ حال ہے ہماری عدالتوں کا اور ہماری پروسیکیوشن کا دونوں کا آپ حال دیکھ لیں کہ بارہ مارچ کو پاکستان آ رہے ہیں اور انیس مارچ کو انہیں یہ تینوں چیزیں مل گئی ہیں اور جو عام بندہ جاتا ہے آپ میں سے عدالت میں بہت سارے عام لوگ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دو دو تین تین مہینے تو لگ جاتے ہیں لور کے کوٹ میں آپ کا کیس سنوائی نہیں ہو پاتا ایک تاریخ پہ آپ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جی وکلا نے سٹائک کر دی ہے تو کیونکہ سٹائک ہے ہڑتال ہے تو اس دن زمانت مل جاتی ہے پھر دوسری بار آپ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آج جائی صاحب کی جناب سیشن جج کے ساتھ میٹنگ ہے تو جائی صاحب اٹھ گئے ہیں پھر زمانت مل گی تیسری بار آپ جاتے ہیں تو کچھ اور وجہ بنتی ہے اور تیسری بار بھی زمانت مل جاتی ہے اور یہی وہ بات تھی جسے ایک بڑی مشہور مووی تھی سنی دیول کی جس میں ریپریزنٹ کیا گیا تھا جس میں وہ وکیل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جائی صاحب تاریخ پہ تاریخ 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 پہ تاریخ عام آدمی کو ملتی ہیں تاریخ پہ تاریخ یہ تو حال ہے لور کوٹ کا اور اگر میں ہائر کوٹ کی بات کروں ہائی کوٹ کی بات کروں اور سپریم کوٹ کی بات کروں تو وہاں پہ پہلے ہائی کوٹ کی بات کرتے ہیں ہائی کوٹ میں جو جسٹس حیبان ہیں وہ ایک ایک سال کیس سنتے ہی نہیں ہیں یعنی اگر کسی ملزم کو معلوم ہونا اور اس کے گھر والوں کو کہ ہمیں ریلیف ہر صورت ملی جانا ہے پھر بھی ان کا کیس ایک ایک سال تو سنوائی نہیں ہوتا جسٹس آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا جو ہائی کوٹ کے جسٹس ہیں تو ریلیف تو تب ملے گا نا جب کیس سنیں گے ایک ایک سال کے بعد ڈیڈ ڈیڈ سال تک بندے جیل میں سڑتے رہتے ہیں اور بعد میں جا کے وہ کیس سنتے ہیں اور سب سے جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے سپریم کورٹ اس کا کیا آلہ ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد انصاف ملتا ہے اور ہمارے پاس اس کی سب سے بڑی ایک زلفکار علی بھٹو زلفکار علی بھٹو کو ابھی چند دن پہلے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں انہیں سرکاری شہید قرار دیا گیا ہے اور زلفکار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا کس نے دی تھی ایک جج نے تو سپریم کورٹ میں ایسے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ گورنمنٹ ہو جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو یہ دونوں اگر آپ کے ساتھ ہوں تو پھر آپ کو سات دن میں انصاف مل جاتا ہے اور آپ نواز شریف کے یا کسی بڑے بندے کے بچے ہوں تو آپ کو انصاف ملتا ہے صرف سات دن میں اور اگر آپ گریب ہیں تو پھر سات سال میں بھی نہیں ملتا اور جہاں پہ انصاف کا اتنا برا نظام ہوگا تو پھر ان ملکوں کی ویسی ہی حالت ہوتی ہے جیسی انفارچونیٹلی پاکستان کی حالت اس وقت ہے